سوشاسن کے سرکار میں پترکار کتنے سرکشت ہیں دیکھ لیجئے پترکار کے ساتھ کیسا سلوک ہوا سن کر کان آپ جائیں گے آپ مقدمہ واپس نہیں لیا تو تیجاب سے نہلا دیا بہار میں کیا حالات ہیں کیسی ویوستہ ہے یہ جان کر آپ کے روح کانپ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گی ماملہ گوپال گنج کے بیکنپور کا ہے جہاں زمین ویوات کا مقدمہ واپس نہیں لینے پر ایک یوک پر تیجاب سے حملہ کر دینے کا حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے گھٹنا بسانر سکول کے پاس کی بتائی جا رہی ہے ادھر تیجاب سے زخمی یوک کو علاج کے لیے بیکنپور سامدائک سواست کے اندر میں بھرتی کروایا گیا جہاں پراتمے گوبچار کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی حالت کو گم بھیر بتاتے ہوئے سدھر اسپتال ریفر کر دیا زخمی یوک بسان گاؤں کے ستے پرکاش ورما کا پوتر ہتیش ورما ہے جو بیکنپور پرکھنڈ میں پترکاریتہ کرتا ہے وہیں پیڑی تیوک کا روپ ہے کہ دکھوا تیبولی بازار سے وہ بائیک سے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں سکول کے پاس بائیک سوار پانچ یوکوں نے اوہر ٹیک کر اسے روکا اور سیول کورٹ میں چل رہے زمین ویواد کے مقدمے کو واپس لینے کی دھمکی دینے لگے اس کے بعد دونوں کے بیچ کہا سنی ہوئی اس کے بعد آروپی یوکوں نے پترکار ہتیش ورما پر تیجاب سے حملہ کر دیا کل میں دیگوا دھولی سپنے گاں باسہاں گیا تھا اور راستے میں ہم باسہاں سے چلے میں گھر سے چلے تو باسہاں اسکول پڑھتا ہے وہاں سیو مندر پڑھتا ہے وہاں پوبار ٹیک کر کے میرے پٹی دارے کے دوارے مجھے روکا گیا اور اسب گالی کڑوز کے ساتھ مجھے مارا پٹا گیا ساتھ میں مجھے تیجاب پھے کر نہلوا دیا گیا بولا گیا کہ اس کو جان سے مار دو یہ نہ رہے گا نہ یہ بیل میں پوچھ کر آئے گا ختم کر دے اس کو اس ماملے میں پیڑت پر جنوں کی طرف سے بیک کون پور تھانے میں پانچ لوگوں کے خلاف لکھی شکایت دی گئی ہے حالانکہ ابھی بھی آروپی پولیس کی پہنچ سے دور ہیں وہیں صدر سٹی پی او سنجیو کمار نے کہا کہ پورے ماملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے جانچ کے بعد دوشی پر کارنبائی کی جائے گی دننجے کمار نیوز لائف گپال کنچ موسیقی